موسیقی اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین نورانی خبریں ولی اللہ کے آستان مبارک کی زیارت کے لیے جانی جاتی ہے ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم آپ کو ولی اللہ بزرگان دین اور اولیاء اکرام کے آستان مبارک کی زیارت کراتے رہیں تاکہ آپ کے ذریعے ہم بھی زیارت کا فیض حاصل کر سکیں ناظرین ہم آپ کو حضرت علاؤدین علی احمد سابیر پاک رحمت اللہ علیہ کے آستانہ مبارک کلیر شریف سے جڑے ہر چھوٹے بڑی معلومات دیتے رہتے ہیں اس لیے ہمارے چینل کو سابیر پاک رحمت اللہ علیہ کے دیوانوں کا چینل بھی کہا جاتا ہے ہمارے ناظرین کومنٹ کے ذریعے اور ہم سے روابطہ کر سابیر پاک رحمت اللہ علیہ کی درگا کلیر شریف سے متعلق معلومات لیتے رہتے ہیں اسی فہرست میں ہمارے ناظرینوں نے ہم سے لاؤڈاؤن کے دوران کلیر شریف کے متعلق حالات چاننے کی خواہش ظاہر کی تھی جس کے بعد ہم نے آپ کو کلیر شریف کی اس مناظر سے روبرو کروایا تھا ہم نے آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو پیش کی تھی جس میں آپ دیکھ سکتے تھے کہ سابیر پاک رحمت اللہ علیہ کے آستانہ مبارک عام ظاہرینوں کے لیے پوری طرح سے بند ہے کوئی بھی سابیر پاک کا دیوانہ ان سے اقیدت رکھنے والا سابیر پاک رحمت اللہ علیہ کے آستانہ مبارک پر جا کر خیرازے اقیدت پیش نہیں کر سکتا اسی لیے سابیر پاک کے وہ دیوانے جو کلیر شریف پہنچ چکے ہیں لیکن کیونکہ درگا شریف بند ہے وہ اندر نہیں جا سکتے اسی لیے سابیر پاک کے دیوانے باہر سے کھڑے ہو کر ہی درود شریف کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں سابیر پاک رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگ رہے ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آستانہ کلیر شریف کے سجادہ نشین حضرت علی شاہ میاں سے روبرو کروانے والے ہیں لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو سے آخر تک بنی رہیں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس کے علاوہ ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر پاس ہی میں لگے بیل آئیکون کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے والی لیٹیسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں ناظرین آپ کو بتا دیں کہ کلیر شریف کے سجادہ نشین شاہ منصور ایجاز سابری رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کلیر شریف حضرت علاؤدین علی احمد سابر پاک رحمت اللہ علیہ کے آستانہ مبارک کے سجادہ نشین حضرت علی شاہ میاں کو بنایا گیا ہے سجادہ نشین حضرت علی شاہ میاں نے نورانی خبروں سے مخاطب ہوتے ہوئے نورانی خبروں کے ناظرین اور ثابت پاک رحمت اللہ علیہ کے دیوانوں کو خاص پیغام دیا ہے ناظرین آپ اس پیغام کو ضرور سنیں اور اس پیغام کو لے کر آپ کے دل و دماغ میں جو بھی کچھ خیال ہے اس کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کرے سلام علیکم نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے آپ کا سواگت ہے آپ کا استقبال ہے آئیے آج حضرت سید مقدوم علی احمد سابر پاک رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین شاہ منصور اعجاز قدوسی سابری کے وسال کے بعد آج کچھ حضرت علی شاہ منجر اعجاز سابری سے آپ کی روگلو کچھ باتیں کراتے ہیں جناح حضرت علی منظر اعجاز صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور مقدوم علی احمد سابر پاک کے نظر اعنایت سے جو خدمت جو یہ مسئلت کی ایک اہم ذمہ داری مدسوپی گئی ہے میں آپ تمام حضرات جتنے بھی حضور سابر پاک کے چاہنے والے ہیں ظاہرین ہیں آنے والے لوگ ہیں جو تمناہ حاجاتے مرادے عرضوے لے کر بڑی بڑی دور سے دربار سابر پر آتے ہیں میں ان سب کے لئے دعا گو ہوں اور میں ہر وقت اپنی زندگی کے آخری لمحے تک سرکار سابر پاک کے مہمانوں کی اور تمام لوگوں کی جتنے بھی نظبتی حضرات قلیہ شریف میں تشریف لاتے ہیں ان کی خدمت کرنے کے لئے ہر وقت حاصل رہوں گا میں اور میرا پورا خانوادہ اور جو یہ وبا اس وقت پورے عالم انسانیت میں پھیلی ہوئی ہے اور بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان میں جو اس کا اثر دیکھنے کو ملا ہے میں اس کے لئے دعا گو ہوں دربار سابر میں کہ اللہ پاک حضور سابر پاک کے سرکے اس وبا سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے اور جو لوگ اس میں اس ٹائم بیمار ہیں وہ اللہ پاک انہیں شفاہ عطا فرمائے اور جو لوگ گزر چکے ہیں میرا مولا ان سب کی مقفیتت فرمائے اور سب کے دھروں میں صبر جمیل عطا فرمائے اس دربار پہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان سے میری یہی اپیل ہے کہ فیلال جیسے کرونا کا پورے دیش میں ایک محول بنا ہوا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے ہماری جو زلہ پر شاہدان ہیں انہوں نے دربار سابر کو بھی یہاں پر دربار شریف بند ہے عام ظاہرین اور قاس ظاہرین سب کے لئے آنے جانے کے لئے تو میری بس یہی دعا ہے کہ یہ جل سے جل محول ٹھیک ہوئے درباروں کی رونکیں یہ دوبارہ سے پھر اسی طرح اپنے نظام پر آ جائیں اور جو لوگ سرکار میں آنا چاہتے ہیں کہ دربار سابر پہ اور تمام جو خانگاہیں کلی شریف میں موجود ہیں تمام درگاہیں میری دعا یہی ہے کہ وہ دوبارہ سے سب رونکے اللہ پاک کے کرم سے جلدی سے آباد ہو جائیں اور یہاں پر جو زاہرین جو کمننائے آرزو لے کر آتے ہیں میرے مولا ان سب کو پورا فرمائیں میری دعایں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں میرے پورے خانگان کی دعایں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں ہم ہر وقت دربار سابر کے زائلوں کی خدمت کے لیے چوبیس گھنٹے اس دربار پہ حاضر ہیں آپ کو جو بھی کام ہو جس طرح دی بھی معاملات ہو کلی شریف میں آپ کو کوئی پریشانی ہو کسی چیز کی دکت ہو آپ کسی بھی وقت ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ و تعالیٰ آپ کی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کریں بہت شکریہ یہ تھے جناب علی منظر اعجاز صاحب نورانی چینل پر حضرت علی شاہ میاں کے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے تاکہ تمام سابر پاک رحمت اللہ علیہ کے دیوانوں تک درگہ کلی شریف کی سجادہ نشیم کا یہ پیغام پہنچ سکے ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس وبا کو ختم کرے تاکہ تمام آستانہ مبارک پھر سے آباد ہو سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو سابر پاک رحمت اللہ علیہ کے آستانہ مبارک کی زیارت نصیبتہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اللہ کے سب سے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چننے کی توفیق نصیبتہ فرمائے آمین خدا حافظ موسیقی